بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا کریں گے اور جو پیدا ہوا زندہ تھا پھر بعد میں انتقال کر گیا بچپن میں ہی اس کے لئے کیا کریں گے پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر 97 97 کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے ہاتھ پیر ہلانا کچھ آواز کر دینا رونا یا سانس کا لینا اب سانس لیتا ہوگا پیٹ کو دیکھیں گے پتا چل جائے گا سانس لے رہا ہے وہ کچھ بھی زندہ رہنے کی زندہ ہونے کی ایک بھی کچھ بھی آثار موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بچہ سمجھا جائے گا مردہ ہے اگر کوئی ایک بھی آثار پائے جائے سانس لے رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک روئے گا نہیں تب تک سمجھیں گے کہ وہ زندہ نہیں ہے رونا ضروری نہیں ہے زندگی کے آثار کا معلوم ہونا یہ دیکھنا ہے آپ کو بچہ رویا نہیں تھا لیکن سانس لے رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے پیٹ اس کا ہل رہا ہے سانس لے رہا ہے روہ نہیں بلکل اس کے بعد جو ہے پتا چلا سانس رک گئی اس کی روہ نہیں تھا تو سمجھیں گے کہ بچہ زندہ تھا زندوں کے حکام جاری ہوں گے یہ نہیں سمجھیں گے کہ بچہ مردہ تھا مردوں کے حکام جاری کر دیں گے وہاں پر نہیں اسی لیے رونا ضروری نہیں ہے یہ بتانا چاہتا ہوں ضروری یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ زندگی کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں اگر بچہ مردہ ہے میں نے تفصیل کر دیا ہے کہ مردے سے کیا مراد ہے تو ایسی صورت میں بچے کو گسل دے دیا جائے گا گسل وغیرہ دے دیں گسل دینے میں کوئی سنت گسل میں جس طرح دیا جاتا ہے اس طرح کی ریایت ضروری نہیں ہے بس پانی وغیرہ ڈال کر اس کو صاف کر دیں بچے کو اس کے بعد اس میں اختلاف ہے نام رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے بس بہتر ہے کہ آپ نام بھی کچھ رکھ دیجئے اس کے بعد آپ جو ہے اسے کفن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کفن دیں گے کیسے کوئی کپڑا ہو کسی کپڑے میں اسے لپیٹ دیجئے کیونکہ وہ مردہ تھا زندگیوں کا احکام کچھ جاری نہیں ہوں گے اس میں اس لئے کپڑے وغیرہ میں اس کو لپیٹ دیجئے بند کر دیجئے جس طرح کفن دیتے ہیں یہ کپڑے وہ کپڑے اتنے کپڑے ہوں کچھ نہیں ہے بس ایک کپڑے سے اس کو لپیٹ دیجئے موڑ دیجئے اس کا اندر بھر کے تو اس کے بعد جو ہے نمازے جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی جنازے کی جو نماز ہے وہ بھی ادھا نہیں کریں گے بس لے کر قبرستان میں دفن کر دیں گے اب دفن کرنے میں جو ریایت ہے جس طرح کرتے ہیں عام طور پر مردے کو دفن کرتے ہیں گڑھا کھودنے کے بعد جو ہے اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں پھر اس کے پار مٹی ڈاریٹ ڈالتے نہیں ہیں وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاریٹ لے کر کھود کے آپ اسے دفن کرتے ہیں کام ختم ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تھا کچھ بھی آثار ظاہر ہو گئے تھے اس کے بعد انتقال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اب وہ سمجھا جائے گا کہ زندہ تھا پھر مرا ہے انتقال کی آئے اب ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اس کو کفن بھی دیا جائے گا اس کا نام بھی رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گسل بھی دیا جائے گا صحیح طریقے سے اچھے سے جیسے گسل دیتے ہیں ویسے ہی گسل دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کپڑے وغیرہ پر لپیٹ کر آپ دفن کر دیئے یہی صحیح طریقہ ہے بہتر طریقہ اختلاف ہیں اس میں لیکن صحیح طریقہ جو راجح لگتا ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ اس طرح کر کے آپ اس کو دفن کریں گے وہ دفن جو کریں گے وہ عام مردے کی طرح مطلب جس طرح اس بچے کو مردے بچے کو جو دفن کیے تھے مردہ جو پیدا ہوا تھا اس طرح دفن نہیں کریں گے بلکہ جس طرح عام مردوں کو دفن کرتے ہیں صحیح طریقہ سے کھو دنے کے بعد جو ہے اس میں ڈالتے ہیں ڈائرٹ مٹی ڈالتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے زندہ پیدا ہو کہ مرا ہے وہ تو اسی لیے اسی طرح کریں گے جیسے عام مردوں کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ چند ضروری مسائل تھے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں